اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسیوں کے لئے جی میری ایک نیوز میں یہ خبریں ایسی شیئر کرتا رہتا ہوں آپ کے ساتھ پردیسی بھائی الحمدللہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور مجھے وٹس اپ کے اوپر میرے ساتھ رابطے پہ بھی آتے ہیں مجھ سے پوچھ بھی لیتے ہیں میں وقتاً وقتاً ان کو اگاہ کرتا رہتا ہوں ان خبروں سے یار ایک بندے کا پانچ سو ریال بچ جائے پانچ سو ریال اہمیت رکھتا ہے میں مانتا ہوں چلو یہاں پر بھی اہمیت رکھتا ہے چلو میں مانتا ہوں یہاں پر کچھ بندوں کے لئے اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے اللہ تعالی کی ذات آپ کو اور دے جی اچھا لیکن پاکستان میں پانچ سو ریال کی بہت اہمیت ہے پینٹیس چالیس ہزار کے راؤنڈ میں پیسے بن جاتے ہیں اور وہاں پر بچھوڑیں یار ابھی میں نے ایسی ایسی دنیا آپ پاکستان میں دیکھئے یقین میں نے خواتین لڑکییں گھروں کی صبح چھ بجے نکلتی ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے لائی مناظر دیکھے ہوئے چھ بجے گھر سے نکلتی ہیں بس ٹاپ پر جاتی ہیں وہاں پر کھڑے ہو جاتی ہیں بس آتی ہے ساڑھے چھ بجے ساوہ چھ بجے اس میں بیٹھتی ہیں فیکٹری جاتی ہیں آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کے دو سے ڈھائی تین گھنٹے جانے کے وہاں سے آنے کے دو ڈھائی تین گھنٹے آٹھ اور اوپر والے پانچ چھ گھنٹے آپ خودی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں تقریباً تیرہ چودہ پندرہ پندرہ گھنٹے تک ان کو آنے جانے کا سارا ملا کر ان کے لگتے ہیں پیچھے ٹائم کتنا بجتا ہے نو گھنٹے آٹھ گھنٹے اپنی نیند بھی پوری کرنی اور گھر کے کچھ کام بھی اپنے کام بھی تو سیلری کتنی بات صرف میں بسکلی یہ بتانے بات سیلری کتنی پچیس ہزار چوبیس ہزار ستائیس ہزار پاکستان یوروپ ہے یہ آپ کو صرف اس لیے بتایا یاد کہ پانچ سو ریال کی اہمیت جو ہے نا وہ پاکستان میں بہت ہے اچھا چلو جی نیوز کی طرف آ جاتے ہیں بات جذباتی تر کسی عورت میں بھی چلتی گئی جی بات یہ ہے کہ پانچ سو ریال بھی اگر کسی بھائی کا بچ جائے نا اور اللہ کا شکر الحمدللہ بچے گا میں گرنٹی سے بولتا ہوں کہ آپ کا بچے گا بھی اور انفرمیشن بھی ملے گی آپ کو اچھا بچ گیا کسی کا تو بھائی بھلا ہو گیا نا اب ٹکڑ لے لیں اسی پانچ سو کی شاپنگ کر لیں جانے کی پانچ سو ریال کی خجور لے لیں میں بولتا ہوں پورے اسطنیدار کیا پورے پینڈ کو کھلائیے گا ماشاءاللہ اچھا بات یہ ہے جی یہ نیوز کے مطلب آتے ہیں آپ کا اکامہ اکسپائر ہے آپ کا حروب ہے بدون کفیل آپ ہیں پاسپور رینو کروانا ہے شنافتی کا رینو کروانا ہے کمپنی کو پر کیس کرنے کمپنی سلیو گرہ نہیں دیر بھائی میں کیا کروں یار یہ ہماری سپورٹ کے لیے ہماری مدد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس لیے پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو کس لیے بٹھایا ہوا ہے سر کھائیں ان کا جا کر میں بولوں گا اچھا بات یہ ہے اکامہ اکسپائر میں مختلف ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں تین ماہ سے زیادہ کا ٹائم گزر چکے اگر تو آپ اپنے خروج کے پیپر جمع کروا سکتے ہیں امبیسی میں ٹھیک ہے آپ اپنا نکل کفالہ خود لے کر جا سکتے ہیں باہر نو ٹینشن حروب ہے آپ آؤٹ پاس امبیسی سے بنوا سکتے ہیں اپنا سفر کر سکتے ہیں باعزت طریقے سے جیل کے رہستے نہیں اس کے علاوہ آپ نے اگر نکل کفالہ کروانا ہے تو پھر آپ کو بھائی لازم ہے پہلے حروب ختم کروانا ہوگا ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کو یعنی کوئی ایجنٹ وغیرہ کوئی تھرو آپ کو پھر اپنا کام کروانا پڑے گا اچھا تیسری بات یہ کفیل کو بول دیں آپ کا حروب ختم بات تیسری بات آپ کی کمپنی سیلری نہیں دے رکھی ہے یہ کامے نہیں بلا میں کمپنی میں بولتا ہوں کیس ٹھوک اس کے اوپر ہاں میں تو دو چار ماہ چھے ماہ ایک سال لگ سکتا ہے کیس میں لیکن یہ بات اپنے مائن میں بٹھا کہ میں نے دو چار ماہ چھے ماہ ایک سال ادھر اور رہنا ہے نہیں رہا جاتا فیملی کو بلا لے عمرے کے اوپر میں بات کروں تین مہینے کے لیے بلا لے تین مہینے کے لیے فیملی کو عمرے کو بلا لے ان کے ساتھ رہے کیس کے پیپر تیرے پاس ہیں کوئی شورتہ نہیں تیرے کو کچھ بولے گا اس کو بول میرا کیس چل رہا ہے یہ دیکھ میرے پاس پیپر ہے میرے خود کے دوست جدہ بنی مالک میں روکا ہے انہوں نے دوریات نے اسے پیپر دکھائی یہ میرے پاس پیپر ہے اچھا جی بارال وہ تو آپ کمپنی کو پر کیس کریں گا ٹائم وغیرہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کیس نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ بولتے ہیں یار میں گھر جانا چاہتا ہوں تو یار بیسٹ آپشن ہوتا ہے ہمارے پاس پر دیسیوں کے لیے یہ کونسا میں آپ کو بھائی دکھا رہا ہوں میں اس میں ہے کہ سن لیں اس میں کانسلر ٹیم وزر ٹو مدینہ ٹھیک ہے مدینہ المنورہ میں پاکستانی امبیسی جدہ کی ٹیم آ رہی ہے آپ تبوگ سے املج الوج یمبو ان علاقوں سے ہائل والی سائڈ جو ہے وہ تو ریاض میں جلی جاتی ہے ریاض میں امبیسی میں ہائل والی سائڈ پر مت آئیں مدینہ سے آگے نزدیک کتنی کہیں بھی اور آپ رہتے ہیں تو آپ ان سے آ کر مل سکتے ہیں اپنے اکام ایکس پہر ہے خروج کی فائل جمع کروانی ہے حروب ہے خروج کی فائل جمع کروانی آؤٹ پاس کے لیے پاسپورٹ رینو کروانا ہے شناتی کار کے مسئلے مسائل ہیں کمپنی کے مسئلے مسائل ہیں ان سے گائیڈ لینڈ لے سکتے ہیں بیسٹ آپشن ہے اچھا ٹائم ٹیبل سن لیں فرائیڈے پانچ جنوری کو یہ بیٹھ رکھیں ٹھیک ہے ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے آرہ بجے تک اور دھائی بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک یہ ان کا ٹائم ٹیبل ہے آپ ان سے اس وقت جا کر مل سکتے ہیں نوٹ ہوتل دارل جیال یہی پر یہ ہر دفعہ بیٹھتے ہیں اور نیچے کانٹرکٹ نمبر وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کسی بھی ٹیکسی والے کو بولیں گے وہ آپ کو ان کے پاس لے جگہ دس پندرہ ریال لے گا تو جو تمام میرے پردیسی بھائی مدینہ علم منورہ کے نزدیک ترین یا وہاں پر مجود ہیں ان سے مل لیں اپنی مسئلے مسائل ان سے کلیئر کروا لیں